موسیقی چچا چھکن نے خط لکھا ایک دلچسپ اور مزاہیہ ڈراما ہے جو ساتھویں جماعت کے طالب علموں کے لیے بہت تفریحی ہوتا ہے اس ڈرامے میں چچا چھکن کی شخصیت بہت مزہکہ خیز اور دلچسپ ہے ہے جو ہر کام کو اپنے منفرد اور مزہکہ خیز انداز میں انجام دیتے ہیں خط لکھنے جیسے عام کام کو بھی وہ الجھا دیتے ہیں جس سے نہ صرف قاری بلکہ دیکھنے والے بھی ہنسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایک ساتھویں جماعت کے طالب علم کے طور پر یہ ڈراما ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں ہنسنا اور مزاہ کرنا کتنا اہم ہے چچا چھکن کی غلطیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہنس کر انہیں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ڈراما نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ ہمیں مزاہ کی اہمیت بھی سمجھاتا ہے ایک چھوٹا سا خواب کہانی ایک نوجوان لڑکے عمران کی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے عمران کا خواب ہے کہ وہ ایک دن اپنے گاؤں میں اسکول قائم کرے تاکہ بچوں کو تعلیم ہو حاصل ہو سکے اس کا گاؤں معاشی طور پر پسماندہ ہے اور وہاں تعلیم کی سہولتیں محدود ہیں عمران نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت اور عظم سے گاؤں میں ہو سکے تعلیمی انقلاب لائے گا بہت سے چیلنگز اور مشکلات کے باوجود عمران نے اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں اس نے مقامی لوگوں کو تعلیمی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا اور اپنے محدود وسائل کو موسر طریقے سے استعمال کیا عمران کی محنت اور لگن کی بدولت اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا سکول قائم کیا جو بچوں کے لیے ایک تعلیمی مرکز بن گیا اس کہانی کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ عمران نے اپنے خواب کو حقیقت بنا کر گاؤں کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی لائی خیالات گلبوتے میگزین کی کہانی ایک چھوٹا سا خواب نے میرے دل کو چھو لیا عمران کی محنت عزم اور اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا سفر بہت متاثر کن تھا کہانی نے مجھے یہ سکھایا کہ ایک فرد کی لگن اور کوششیں کیسے بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہیں چاہے وسائل محدود ہوں عمران کی کہانی نے یہ بھی ثابت کیا کہ محنت اور عزم کے ساتھ ہم کسی بھی چیلنگ کا سامنا کر سکتے ہیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنا سکتے ہیں